موسیقی اور سیکٹر میں پیٹرولیم کی اب کہاں پیش رفت کتنی ہوئی ہے اور کہاں پر جو ہے گیپ اور لیک موجود ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے ریسرسز کیا کہہ رہے ہیں انیلسٹ کیا کہنے اس پر تمام تر باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے دانش اویس صاحب نے جوائن کیا ہے انویسمنٹ انیلسٹ ہیں اور ان کا تعلق ہے ای ای ایف جی ہارمس سے دانش اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں کہ گیپ ہے سیکٹر میں اور ابھی جو آئل جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں جو کہ بہت لو ریٹ ہے اس کی اکارڈنگ کیا معاملات آپ کو پاکستان میں لگ رہے ہیں دیکھیں ہمارے جو ان ہاؤس فرکاست ہیں اوائل کے جو ابھی کرنٹی اوائل چل رہا ہے اراؤنڈ 44 45 ڈالرز کے اراؤنڈ چل رہا ہے ہمارے ان ہاؤس جو ای ای ایف جی ہمز گلوبل کے فرکاست جو ہوا ہے 55 ڈالرز آہ عربین باسکٹ کے جس کو ہم ریفرنس لیتے ہیں ہمارے اوائل اینڈ گاس انڈسٹ ہمارے حساب سے اگر ہم یو ایس کی اوائل پروڈکشن کو دیکھیں تو وہ کنٹینیسلی بڑھے جا رہی ہے جی بات آن دی اوہر ہانڈ اوپیک کے جو کربنگ میجرز جو یہ لوگوں نے ڈیسیمبر 16 میں امپلیمنٹ کیے تھے اس سے نیرلی 1.8 ملین کا اگریڈ تھا لیکن اراؤنڈ ایپریل میں بھی 1 ملین 1.2 ملین بارلز کے قریب اراؤنڈ کرب کی تھی پروڈکشن انہوں نے تو اگر اس کو بھی لے کے چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ا اگر ڈیمانڈ 1.5 سے 2 پرسنٹ جو نورمل تیس سال سے چلتی آرہی اگر ہی چلتی رہتی ہے تو ایڈ دی اینڈ آف دیسیمبر 2017 یہ سپلائی گلٹے یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا دیمانڈ سے تو بچل بی اکلیبریم آپ کا بیلنس جائے گا تو اس وجہ سے ہم اپنی اوائل پرائیسز فوکاس کو ہم نے 55 ڈالر پر رکھا ہوئے تھیک ہے اگر ہم بات کریں این پی سیکٹر کی سپیسیفکلی جہاں پر ڈیمانڈ سپلائی کی بات آتی ہے تو ایک چیز دھیان میں رکھنے کی ہے کہ این پی سیکٹر جو اپسٹریم سیکٹر بھی کہلاتا ہے اس میں تین ایسپیکس بہت ضروری ہوتے ہیں ایک تو اوائل پرائیسز جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ابھی ایک نمبر ٹو ایکسپلوریشن ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں نمبر ٹو ایکسپلوریشن ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں نمبر ٹو ایکسپلوریشن ا اور کے پی کے بہت سے جو فارفلنگ ایریا سے جو ایکسپلوریشن لیزز تھے اس میں حالات بہت بہتر ہوئے ہیں اگر آپ یرلی وائز بھی دیکھیں تو کمپنیز نے وہاں پہ بھی ایکسپلوریٹری ایفرٹ شروع کر دی ہیں بلوچستان کے اندر آپ گوادر کی پوری پتی پر دیکھ لیں گے تو ٹو ڈی اور ٹری ڈی سیزمیک سرویز سٹارٹ ہو گئے وہ جو ہمارے لیے نیو آرینہ ہیں فور ایکسپلوریشن ایفرٹس کبھی نہیں ہوئے تو اس کے بعد تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمپروڈ law and order situation is helping us to try to extract more indigenous resources on the other hand اگر آپ اس کی بات کریں آپ کی pricing policies کی pricing policies بہت امپورٹن ہوتی ہے بکز ہماری جو gas extraction ہے وہ ہماری price ہوتی ہے بہتز ہوندے پولیسی that the ministry of petroleum جو ہمیں دیتے ہیں اب اس کے اقورڈنگ جو ابھی جو ریسنٹ سوی پیسنگ کی جو ریس پرائسنگ کی جو ریس پرائسنگ کی policy کے اقورڈنگ وہ پہلے پرائس ہوتی دوہزار ایک کی پولیسی کے اقورڈنگ تو سوی گیس جو ریس پرائسنگ جو ریس پرائسنگ سے بڑھ جائیں گے تو بڑھ جائیں گے تو اس سے صرف company کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے بورے ملک کو فائدہ ہوگا بکز تل ناو جو company تھی وہ سوی شیلوز کے اندر وہ drill کر رہی تھی جس کے overall recoverable reserves جو تھے وہ 11 trillion cubic feet تھے جب یہ ڈسکور ہوئی تھی نائنٹین فیفٹی ٹو میں ٹھیک ہے اب اس کے 2 trillion cubic feet of gas کے reserves رہ گئے لیکن یہ ری پرائسنگ encourage کرے گا اور enable کرے گا company کو تاکہ وہ اور drill deep کرے اس اس field کے اندر اور زیادہ وہاں سے hydrocarbon extract کر سکتے ہیں دانش ہمارے country میں unfortunate جو ہے oil کو storage کرنے کیلئے کوئی value addition نہیں ہو رہی یا جو طریقہ کار جو پہلے سے چلتا وہاں رہا ہے وہی طریقہ کار ہے do you think there is a lot of gap in the industry of this sector جس کی ہم oil and gas کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑی تعداد میں import جتنا oil ہم کرتے ہیں تو اس کو as a storage ہم اس کو utilize کرنے کے لیے کیونکہ we never know کہ اگلے دو ہفتے کے بعد یہ اگلے دن کی 24 گھنٹے بعد جو international market میں price کہاں پر پہنچ جائیں اور انگامی بنیادوں پر بھی ہمارے پاس backup plan تو ہو بڑی اس ہے کہ backup plan کی طور پر ہمارے پاس storage ایک option آتا ہے دوسرا alternative gas energies کہ ہم بات کریں اس پہ ہم کہاں تک پہنچیں ابھی دیکھیں storage کے حوالے سے concern ہے especially in an era where جہاں پہ ہمیشہ ہمیں neighbor سے threat رہتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو storage strategic level پہ at least ہونا چاہیے 30 to 40 days کا at the moment according to regulations omc's are required to hold a storage of 20 days 20 days 20 days اس کے اندر بھی omc's کیا کرتے ہیں کہ جب reporting day قریب ہو رہے ہوتے ہیں تب وہ storage level پڑھا دیتی ہیں otherwise وہ کم کر دیتی ہیں in the time when the oil prices are on the decline تکہ ان کو inventory losses کم ہو لیکن اب اگرہ نے بیان لگا دیا تھا بیچ میں کہ بھائی آپ نئے retail outlets نہیں لگا سکتے unless you increase your storage capacity to the at least required level which is 20 days اس کے لیے پی اے سو ہسکال سب کمپنیز نے مل کے انہوں نے spend expenditures شروع کر دی ہیں storage کے capacity بڑھانے کے لیے کہ at least 20 days جو regulatory requirement ہے اس کے according تو پورا ہو on the other hand alternative energy کی بات ہے تو دیکھیں alternative energy کے اندر پاکستان کے اندر تو electricity generation کے جو solar panel کے جو فارمز لگے ہیں وہ ہیں لیکن on the other hand ہمارا جو main power جو electricity produced ہوتی ہے وہ فرنیس آئل سے ہوتی ہے وہ کول سے ہوتی ہے بالکل صحیح ریسنٹلی آپ نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہوگی کہ اپٹک آیا ہے suddenly fuel numbers کے اندر جے وہ اس لیے آیا کیونکہ government نے جو curbing measures لگایا تھے imported coal power projects کے لیے اس کی وجہ سے فرنیس آئل پہ لوگ shift واپس ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپٹک آیا ہے تو آئل prices بھی نیچے ہیں تو یہ ابھی جب تک آئل prices نیچے رہتے ہیں تو i think it's not that bad کہ ہم ابھی foreign alternative energy کی طرف shift ہوں because oil prices already نیچے ہیں alright وہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایک backup آپ already ہمیں support کر رہا ہے ہمیں rule مل رہا ہے اس سے ٹھیک ہے logistics ہماری ہاں domestically جو ہے وہ trucks سے ہو رہی ہوتی ہے بڑے heavy آپ میں دیکھے ہوگے vehicles وہ use ہو رہے ہیں ہم کیوں نہیں technology کو involve کرتے logistics کے لیے pack plan کا جال کیوں نہیں بچھاتے دوسرے جو countries ہیں وہاں پر یہ development ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں اس میں بہت lacking ہے what do you think جو ہمیں logistics ہے supply ہے ہمیں oil کا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی definitely ضرورت ہے اور وہی چیز تھی کہ جس کی through government gIDC government نے لگایا تھا gas infrastructure developed اور ایک unfortunate اب بھی دیکھیں ایک حادثہ بھی ہوا ڈیڑھ مہینے ایک مہینے پہلے لیکن یہ تو جو حادثہ ہوا اب دیکھیں آپ کا جو refinery سے پی اے سو تک جو آپ کا جو فیول ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ تو through pipelines بھی ہوتا ہے اس کے تو different methods بھی لاریس کے طرح بھی ہوتا ہے but یہ جو حادثہ ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کا جو ڈیپورٹ سے لے کے آپ کا جا رہا تھا یہ ریٹیل فیول پہ ریٹیل جو پمپ ہوتا ہے اس پہ ریٹیل پمپ تک جا رہا تھا تو ونس ریٹیل پمپ تک تو وہ ٹرانسپورٹ اسی میں جائے گا کیونکہ انٹرنیشنلی بھی اگر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کے ریٹیل شاپس کلے میں اس کے پمپس کلے میں تو وہ تو اس میں ہی ہوگا تو ہی فیزبل پڑے گا ٹھیک ہے اچھا وٹ نیکس جو انہینس ہو جاتا ہے وی نیور نو کسی وقت بھی جو ہے وہ یو ایس سے اور سعودیہ کو جو ہے ان کی جو ڈیپلومیٹس ہیں وہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جو بس آئل پہ جو ایک ہنگامی صورتحال ہم دیکھتے ہیں ایسے میں وٹ ڈیو تینک کہ جو ابھی قطر کا معاملہ چل رہا ہے ہمارا ایلن جی پروجیکٹ بھی جو ہے وہ پائپلائن پر ہے اور وی آر اگوڈ ٹریڈنگ فرنٹ آف سعودیہ ریبیا پھر کچھ ہمارے احساسات بھی ہیں مسلم کنٹری ہونے کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ تو اس میں پاکستان کی سٹرڈج پالیسی کیا ہوگی احساسات کم مجھے لگتے ہیں مجھے مجبوریہ زیادہ لگتی ہیں مجبوریہ زیادہ لگتی ہیں اور انہی مجبوریوں کے وجہ سے ہمارا ملک بھی صحیح طرح سے ہم اپنی فورن پولیسیز کو ڈیویپ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ پولیٹیکل ایلیٹس کے کنیکشنز بھی ہوتے ہیں اس چکرے بھی کتر کے جہاں تک بائیکارٹ کی بات ہے تو کتر بزات خود بھی اس میں بائیکارٹ ہے لیکن ٹری فیفٹی فور بلین ڈالرز کے ان کے پاس ریزرفز پڑے ہوئے ہیں تو وہ ٹرکی سے ابھی کتر رشیا آسٹریلیا ملیشیا ہر طرف سے پاکستان دوسرے کانٹریکٹ بھی ڈونڈ رہے ہیں جو نیا لن جی ٹرمینل بنا ہے اس میں یہ ایکسپیک کریں کہ دوسرے کنٹری سے سکس ہندرڈ ملین کیو بھی فیٹ آف گیس اور ایکسٹر ایمپورٹ کریں گے دوسرے کنٹری سے دوسرے کنٹری سے ایمپورٹ بیس ٹھیک تو ایک تو یہ لن جی والا ایشو ہے پانس سال پرانا ہمارا پاک ایران والا گیس کا منصوبہ اس پر بھی کوئی اب تک پیش رفت نہیں ہوئی اس پر ہو نہیں سکتا بکوز ایک طرف آپ کو ایران نے ابھی سینکشن اپلیفٹ کیے تھے ایران کے سینکشن اپلیفٹ ہوئے تھے ایو ایس کے اور سیکنڈلی اب یہ کہ سعودی اور ایران کا جو پرابلم چل رہے ہیں اس کے بیچ میں ہمارے پاس زیادہ اپشنز نہیں اگر ہم ایران کے ساتھ زیادہ بھی کارڈینیٹڈ بہت اچھے فرنڈلی ریلیشنز رکھتے ہیں تو ہمیں سعودی سے پرابلم گریٹ ہوتی ہے وہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے پاکستان اور رغوانستان کو اس کو دھمکی بھی وہ دھمکی بھی اسی لیے دے رہا ہے بکوز ایران نوز کہ ہم نہیں رکھ سکتے ریلیشنز کے ساتھ اچھے لیکن دانش ہمارے نیبر کنٹری ہم تو بہت زیادہ ایکسپورٹس بھی وہاں کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں انفیکٹ آئل جو ہم سعودیہ اور یہاں وہاں کا لے رہے ہیں تو ایران کے ساتھ تو آپ کے معاملات بہت اچھے جا سکتے ہیں پر کیوں نہیں جا پاتے ہیں مین ریزن یہی ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے آپ کی فورن پولیسی بہت زیادہ میں فور ایگزامپل ان کے ایجنٹس پکڑے گیتے ہیں بلوچستان کے اندر تو وچھ اس ویری 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 کروشل تھنگ کہ آپ کا نیبر ہے آپ سے فرنڈی ریلیشن چاہتا ہے لیکن اس کی ایجنٹس آپ کے بلوچستان میں پکڑے جا رہے ہیں اور وہ ایجنٹس جو ٹیررائز کر رہے ہیں پورے ریجن کو وچھ اس ویریلی آپ کس طرح ٹریٹرس کر سکتے ہیں ایسی نیبر پہ ان اوے کے جو روٹ بن رہا ہے چائنہ سے گوازر تک چائنہ کے چائنہ کو جو چیز امپورٹ کرنی ہے وہ یہاں سے جائے گی تو اس کے لئے زیادہ کمرشل وہیکلز چاہیے ہوں گے تو زیادہ ڈیزل یوز ہوگا تو اس لئے ایچ ایس ڈی کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور ایچ ایس ڈی کے اندر جو جنرل سیلز ٹیکس ہے وہ پندرہ سے سولہ روپے لگتا ہے حساب سے یا کس فارمولے سے گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری آف ایسٹرولیم نے جو پرائس میکنیزم بنایا ہے وہ تو سمجھ سے بالہ تر ہے اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایڈنٹیفائی کریں کہ کون سے ایسے فکس وریابل ہیں جس پر جو ریٹ کبھی بھی فلکچویٹ نہیں ہوتا اس کے نمبر کبھی بھی نہیں جاتے چاہے آئل سکسٹی پر ہو یا سکسٹی فائب پر ہو کنزیومر کو ایڈنٹ سیونٹی ٹو سیونٹی فور سیونٹی سکسٹ تکہ ملے گا فورٹی فور بہت لویسٹ بہت لویسٹ ہے اس میں ایکچوال فگرز کچھ اور سامنے آ رہی ہیں تو ووٹ دیو نو ان ووٹ یو تینک آباوٹ آپ تو ریسرچ کے انیلسٹ ہیں تمام چیزیں دیکھتے ہیں ایکچوال آئل پرائس آپ کا کہاں پر ہونا چاہیے پرائس میکنیزم کے حوالے سے ابھی اگر آپ صرف ریسرنٹ ڈیکلائن دیکھ لیں جو 53 ڈالر سے آئل 45 ڈالر پر آیا ہے اور گورنمنٹ اس سے ایک سی ڈیو روپیہ کم کیا ہے پیٹرول کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو گورنمنٹ کو ساڑھے تین سے چار روپے کم کرنے چاہیے تھے اب یہ موقع ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے ایکسٹر ریونیو جنریٹ کرنے کا سنس گورنمنٹ آلریڈی شورٹ فال سے میٹ کر رہی ہوتی ہے ایف بی آئی ریونیو کلیک نہیں کر پاتا تو دیس اس دے تینگ کہ جس سے آئل سیکٹر پر زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے زیادہ دباؤ ڈالا جاتے بکہ آپ خود دیکھ لیں پندرہ روپے ایچ ایس ڈی کے اوپر سیلز ٹیکس چارج ہو رہا تھا ان میں اب وہ اگر ابھی آئل پرائسز ڈیکلائن ہوئے تو اس کا جو ایفیکٹ آئے گا وہ سترہ اٹھارہ روپے ہو جائے گا تو دو تین روپے تو ایکسٹرائی مل رہے گورمنٹ کو کمرشل گیس کی لیکنگ ہم دیکھ رہے ہیں کمرشل گیس کی جو ڈیمانٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن سپلائے اتنا نہیں ہو رہا پامپ سٹیشن کمرشل بینک جو کمرشل گیس آپ کا ہے ان کے پاس بھی جو ہے گیس نہیں ہے اور جو ہمارے کچھ اریاز ہیں وہاں پر گھروں پہ گیس نہیں آتی ہے انڈسٹریز میں گیس نہیں مل رہی ہے تو اور ایک تو ریپورٹ بھی ایک آئی تھی اس میں بھی ایک آ گیا جی کارٹر تھرڈ اور فورٹ جو کہ ہمارا ونٹر آئے گا اس میں آپ تیاری کر لیں کہ ہم نئے جو سٹیشنز ہوں گے گیس کے ان کو لائسنس نہیں دیں گے انو سیز نہیں دیں گے اور جو ایجز کر رہے ہیں ان کو بھی گیس نہیں مل رہی ہفتے میں دو یا تین دن گیس مل رہی ہے تو ہاں بھی سروائیف ہمارے تو نیچرل گیس ہم گیس بنا رہے ہیں نیچرل گیس کے لیے سروائیول کے لیے ہی ابھی دو ہزار پندرہ کے اندر گورنمنٹ نے فورٹی سیون لیزز کو سپلیمنٹری کنسیشنری اگریمنٹس یہتے ہیں جس کے اکورڈنگ وہ دو ہزار بارہ پہ کنورٹ ہو گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ان فورٹی سیمن جو ایکسپلوریٹری ریلیزز ہیں اس کے اندر کوئی نئی ڈسکوری آئے گی تو اس کو دو ہزار بارہ کی پولیسی کی پرائسنگ ملے گی یہی ریزن تھا کہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ میں زیادہ کمپنیز انکریز ہوئی تھی کہ ہم زیادہ دسکوری کریں اگر آپ نمبر آف ویلز بھی دیکھیں گے تو نمبر آف ویلز جو ڈریل کیے ہیں وہ ایکسپونینچلی تو نہیں کہوں گا لیکن کافی حد تک انکریز ہوئے ریکارڈ نمبر پر آئے ہیں ایمین 2D 3D سیزمک سرویز بھی زیادہ کنڈک کیے ہیں تو یہی ریزن ہے on the other hand یہ سوئی ریپرائسنگ کے جو کہانی ہے یہ ایک چیز ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور آل یہ جنرل گیس باسکٹ کو انفلیٹ کر دے گی بائی 8 to 9% بٹ اسے ایکسٹریکشن کے لیے جو این پی کمپنیز ہے دو ہزار تیرہ میں دو تین کمپنیز ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی انٹرنیشنل اب یہ گیس ریپرائسنگ کر رہے ہیں تو اس سے این پی کمپنیز کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ کے باہر کی کمپنیز بھی آئیں گی واپس باہر کی کمپنیز اگر آتی ہے جو ان ویچر کرتی ہے تو ٹکنالوجیکل ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہم جو پرانی ٹکنالوجی یوز کرے ٹوڈی سیزمک سروے کون یوز کرتا ہے آج کل کے زمان میں بم دھماکہ کرو پاس سے آپ ریڈییشن یا ریڈار کے ثروب آپ کیاچ کرو ایسے نہیں ہوتا دنیا میں تو نئی ٹکنالوجی آئے گی تو اس کے ثروب ہماری کاسٹنگ گم ہو جائے گی اگر آپ ابھی تینوں کمپنیز کو کمپنیز کو کمپنیر کریں سعودی آئل نکالتا ہے تین سے چار ڈالر پر بیرل اس کی کاسٹ ہوتی ہے ہم ہماری جو پی پی ایل ہے جو میجورٹی آف گیس جو ایکسٹریکٹنگ کمپنی ہے اس کی کاسٹ آتی ہے نو ڈالر او جی ڈی سی کی تیرہ ڈالر پاکو کی بیس ڈالر یہ ہماری کاسٹنگ لیولز ہیں مطلب آپ سوچ لیں تو اس طرح کیسے آپ کو زیادہ ایکسٹریکشن کے لیے ٹکنالوجی اچھا کہا یہ جاتا ہے جی آئل کا یا پیٹرول کا ہم جو ہے متبادل نہیں دیں گے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کام ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ آئلن جی مارکٹ میں زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی اور ساتھ میں آپ گیس بھی دیکھتے وہ بھی اویلیبل نہیں رکھتے کہا یہ جا رہا ہے جی سپلائے تو گیس آپ خود کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے پاس تو بہت زیادہ اتنی گیس ہے کہ آپ دوسرے ممالک کو دے سکتے ہیں is it true or not no it's not true at the moment and what's the reality reality is that ہماری ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہمارے پاس proven shale کے ریزرور بہت ہے proven tight gas کے ریزرور بہت ہے extreme پہ ہیں like trillions of cubic feet according to u.s aid study 2013 کے اندر but ہمارے پاس extraction ability نہیں ہے ہمارے پاس technology نہیں جو چیزیں ہیں وہ زمین کے اندر ہیں ہمیں ابھی consumption کے لیے at a time ready چیزیں چاہیے تو ہم ابھی exporting situation میں نہیں ہم صرف ہیوی crude export کرتے ہیں جو جس کے پاس ہمارے پاس ability نہیں ہے کہ ہم refine کر سکے ٹھیک ministry of petroleum نے کہا ہے جی ہم چینیز کے ساتھ مل کر جو ہے تعاون کر جو ہے گیس کے اور آئل کی کم پر کام کریں گے تو سی پیک کا اس سوشیوشن یہاں سے بھی چینیز کی آگئی ہے what do you think how it is going on کسنا سے یہ ہوگا یہ تو development ہونی تھی which was a part of سی پیک because چینیز چینیز are going into each and every sector جہاں ان کو موقع مل رہے because پاکستان is a land of opportunity for them ہم welcome کرے کہ آئے ہمارے میں invest کرے major profits لے کے چلے جائیں واپس ریپائی کر لے اپنے مقصد کے لئے تو ٹکنالوجی کل ٹرانسورز ہوں کے اچھا ہے چینیز کمپنیز بہت بڑی بڑی ہیں ڈیفرنٹ اپنے ڈیلیور کیا جی آئے اور بنیفیٹ اٹھائیں ہم لگ بنیفیشل نہیں ہو رہے تو ڈیو سی کے آئل کمپنی بھی لگاتے ہیں تو ٹف ٹائم ملے گا آپ کے امپورٹ آرہا ہے آپ کے آئل میں اور جس سے پروڈکشن کیوں نہیں کرے تو سوال میرا یہ بھی فارغ ہوتی ہے تو دوسرے ویل کو پڑھ لگا گزشتہ روز ہمیں پروگرام کنٹا کیوں نے کہا ہم پروگرام کنٹا کیوں ہم ہم دوسرے کنٹریز سے راب مرٹی تک بناتے نہیں ہم ایک چیز بہت اچھے ہمارے پر اچھا پروڈیوس ہوتا تھا 14 15 ملیون بیلز پروڈیوس ہوتا تھا ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکے ہم جو ہم ہم اس کو نہیں سنبھال سکے اور ہم یہ کیسے مینیفیکچر کریں گے ابھی ہم اس سٹیج پہنچے ہی نہیں ہمارے ہمارے ہمیں بہت سٹرگل کرنا ہے ہمیں بہت انویسمنٹ چاہیے دانش اوپیک اور نون کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں نائن منت پروڈکشن کی بات کی گئی تھی اس کے اکورڈنگ آپ نے کیا دیکھا کہ رشیہ نے بہت ڈرامٹائز رول ادا کیا کبھی کہتا ہے جی ہم پروڈکشن اپنی روک دیں گے اب کیوں روک ان کا کنٹری کا انٹرسٹ ہے بھائی ہر ملک پروڈکشن کٹس کے حوال سے وہ بھی ویلیویبیل تھی یا اسے ویلیویبیل تھی ویلیویبیل اب دیکھیں اپاک اور نون اپاک کی جو پہلے اپاک کی میٹنگ ہوئی تھی نومیمبر میں الجائرز اکورڈ کہتے اس کو دیسمبر میں نون اپاک اپاک نے ملکے مشاورت سے نون اپاک بیا گیا جس کے اندر اشتی آتا ہے اور چھوٹے موٹے اور کانٹریز تھے جنہوں نے کرب کا اگریمنٹ سنگیا تھا ٹوٹل ان کو کرب کرنا تھا رہن 1.8 ملین بیرل لیکن بیس لیویبیل کیا رکھا تھا اکٹوبر 16 کا جو سب سے ہائیست پروڈکشن ریکارد منتھ تا اب اگر ضروری اس لیے بیکوز دیکھیں اگر اگر ہی کٹ نہیں کٹ تو اگر بیکوز اب US کی تکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی آ رہی ہے کہ کنٹینیوز لیویل پہ ان کی کس ڈیکلائن ہو رہی ہے دانش پاکستان میں ہماری کمپنیز ہیں پیس اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی اسکول کے بچہ جب انفرنٹ ہوتا ہے وہ ہر منت میں اپنا چار سے پانچ گرام بزن بڑھا رہا ہوتا ہے چار سو سے پانچ سو گرام تو اسکول 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 اتنی جلدی نہیں آئے گی اس وجہ سے لوگ گروہ پہ زیادہ پریفرنس لیتے ہیں انویسٹرز کمپیر تو دو تنگ جو کتنا زبر جس پریفارم کر رہا ہے لیکن اگر اور بھی اچھا کر سکتا ہے مہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں اگر چیزوں کو درست کر لیا جائے پالیس کو سائی کر لیا جائے پر فارمول میکنیزم پرائس امپلیمنٹ کا کر لیا جائے اور بھی بہت سارے چیزیں جس کو دسکس ہم کری رہے اس پر اگر کام کر لیں تو آپ کا بڑا حساس سیکٹر ہے اس سے آپ